بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری واسلی امری واسلی اکتتا ملی ثانی افتاہو قولی السلام علیکم اور جانب اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیمیکل ریاکشنز جو ہمارا فق سے پہلا ٹپک ہے جو آپ کے چپٹر کا نام ہے ٹھیک ہے کیمیکل ریاکشنز تو جی کیمیکل ریاکشنز ہم تیسے کہتے ہیں ایسے ریاکشنز جس کے اندر کیا ہوگا کیمیکل چینج انبال ہوگا ٹھیک ہے ایسے ریاکشنز ہوں گے جس کے اندر کیمیکل چینج ہوگا ٹھیک ہے اب کیمیکل چینج کیا ہے کیمیکل پر جو کمپوزیشن کے چینج ہونے کی وجہ سے چینج ان کمپوزیشن کمپوزیشن کے چینج ہونے سے کیمیکل چینج آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کیمیکل ریاکشنز جو ریلیٹ کرتا ہے کس کے ساتھ کیمیکل پرپرٹیز کے ساتھ ٹھیک ہوگیا یہ تو ہمارا کیمیکل ریاکشنز اس کے اندرکشن اس کی دیفنیشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایکزمپلز ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے کامن ایکزمپلز جو ہمیں ادگر نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تین ایکزمپلز ہمارے پاس چاہ سے پہلے ہم سٹیڈ کرتے ہیں برنگ آف کول ٹھیک ہے جو مارے پاس کوئل ہے ایکزمپل نمبر ون ہے برنگ آف کول جو کوئل ہے ٹھیک ہے کوئلہ ہے وہ وہ پیور فارم ہے کاربن کے ٹھیک ہے کاربن ایلیمنٹ ہے اس کی جو پیور فارم دنیا میں ایکزمپلز کرتی ہے ارث کے اوپر وہ کیا ہے کوئلہ اینڈ ڈائمونڈ ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم سٹیڈ کریں گے کول ہے جو جب کاربن کو کاربن ہے ٹھیک ہے وہ اکسیجن کی موجودگی میں برن کرے گا تو ہمارے پاس ایک نئی چیز بنے گی کون سا پروسس ہے برنگ کا دیکھیں جب کاربن اچھا برنگ کے نتیجے میں جب آپ لکڑیاں جلاتے ہیں یا کوئلہ جل رہا ہے تو اس کے ایتھ گیتھ کا جو انوائیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایر اس کے اندر موجود ہوگی ٹھیک ہے ایر ہے جو اس کے اندر پھر کیا ہے کمپوزیشن آپ پڑ چکے ہیں ایر کے اندر ٹونٹی اپروکسیمیٹری ٹونٹی ون پرسینٹ آپ کے پاس اس کے اندر اکسیجن موجود ہے ٹھیک ہے تو کاربن اکسیجن کی موجودگی میں برن ہوگا اور کاربن ڈائے اپسائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے ایک وہ جیز یا رکھیں اکسیجن کیا ہے وہ برننگ کچھ بھی جلا ہوں سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کاربن کیا ہے سالیڈ ہے اکسیجن کیا ہے گیس ہے اور کاربن ایکسائیڈ کیا ہے یہ بھی گیس ہے سمجھا رہے ہیں یہ جو نیچے لیکھی ہوتے ہیں ایکویشن یہ ہے آپ کے پاس ایکویشن ٹھیک ہے یہاں پہ کہہ لیں مساوات کیمیائی مساوات ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے میل کر کیا آپ بنا رہے ہیں ایک کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ کیسے بنتا ہے چینجن کا پوزیشن کیوں آتا ہے چینجن ارینجمنٹ ٹھیک ہے جب ارینجمنٹ پہ تبدیلی آئے گی چینجن ارینجمنٹ آس ایکٹمز ٹھیک ہے ایکٹمز کیا کرتے ہیں آپ اپنی ارینجمنٹ کو اپنی ترتیل کو چینج کریں گے جس کی واجہ پہ کیا ہوگا کمپوزیشن چینج ہوگی کمپوزیشن چینج ہوگی اس کا مطلب ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل چینج آئے کیمیکل چینج آئے آئر آر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیمیکل ریاکشن کلی یہاں تک اب نیکس دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ایکزامپل دیکھی ہے اس کے اندر آم ارینجمنٹ دیکھیں دیکھتے ہیں ایٹمز کی تو ہمارے پاس ہے کاربن یہ ہے آپ کے پاس کاربن کا ایٹم یہ کیا اب اکسیجن کے یہ ہے اکسیجن اکسیجن گیس دو ایٹمز ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے اکسیجن اکسیجن کاربن کا ایک ایٹم جب ملیں گے تو ریاکشن کیا ہوگا جو ارینجمنٹ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس کاربن ٹھیک ہے اور اس کے ارط گیرد آ جائے گا یہ اکسیجن اس کے درید دار رہی سمیڑا گیا تو یہاں پر کیا ہوگا ارینجمنٹ چینج ہوگی یہاں پر یہ دونوں سیپریٹ ہیں اور یہاں پر یہاں پر کیا ہوا ایٹمز کی ارینجمنٹ چینج ہوگی ٹھیک ہے اب چینج ہونے سے کیا ہوا کمپوزیشن بھی چینج ہوگی یہ دونوں اب کیمکل جینج آئے کیمکل اچھے ہوگئے یہ کہاں ہی تو سمجھا گیا اب نیپس دیکھیں جو کاربن ہے ٹھیک ہے یہ سالیڈ ہے اور بلاک کلر 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 جبکہ اپسی جن کیا ہے آپ کے پاس وہ گیس ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کی پرپٹی کی بات کریں تو کاربن ہمار پاس کیا ہے کاربن ہے سالیڈ سوری کول کول یہ کیا سالیڈ پلیک کلر کا ایسا یہ ہے اکسیجن کیا ہے یہاں پارا اکسیجن گیس ہے وہ کس فارم میں گیس اس کی فیزیکل سٹیٹ کیا ہے گیس کی حالت میں دوسری بات وہ فلیم ایبول ہے اکسیجن کیا ہے وہ گیس ہے اور فلیم ایبول ہے مطلب کہ جللے کے عمل میں کام کرتی ہے مدد دیتی ہے اب کارپن ڈائیک سائیڈ کیا ہے کارپن ڈائیک سائیڈ سائیڈ ضرور ریلیس ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر چیزیں ڈسکس کر رہی کہ دو چیزیں ملی ہیں انہوں نے اپنی identity lose کی ٹھیک ہے یہ ہم پیچھے پر چکی ہے identity lose کی اور اس کے پیچھے میں ایک نئی چیز نہیں یہ کون کیا ہے جو ہمارے پاس کیا گیا یہ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوں گے ہمارے پاس ایک جامپل نمبر 1 اب نیکس پڑتی ہے دوسری ایک جامپل ہے ہمارے پاس ایک جامپل نمبر 2 برننگ آف می تھے می تھے یہ ہے آپ کے پاس کس فارم میں اس کا فارمولا کیا ہے ch4 گھروں میں جو سلنڈر یوز کی جاتے ہیں یا پہ جو نیچرل گیس ہے پودرتی گیس ہے یہ اس کے اندر جو سب سے می جر پوزشن کس کا ہوتا ہے می تھین کا مطلب کہ کوئلے کے جلنے کا عمل اور می تھین کے جلنے کا عمل یہ آپ کے ریگولر یوز کے اندر ہے آپ کے روز مل کرنید کا حصہ ہے ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں جو می تھین ہے جلنے کا عمل تو اپسیزن کی موجودگی میں ہی ہوگا نا ٹھیک ہے می تھین جب اپسیزن کی موجودگی میں بن کرے گا جب بن کا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کارپن ڈاک سائیڈ اور واتر ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بنائیں اب می تھین جو وہ سیمی نکویڈی کی فارم ملتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں نا جو ہم سرنڈر کے اندر یا کدرتے گیس پائپس کی دری آتی ہے وہ گیس ہے لیکن گیس کو تھوڑا کمپریس کر کے دیا جاتے ہے کیونکہ تو وہ تھوڑے فیوم کی فارم دی ہے یہ ہمارے پاس ہے گیس کی فارم میں اکسیجن بھی ہے گیس کی فارم میں کی کارپن ایکسائیڈ جو نتیجے میں بنی ہے بھی ہے گیس کی فارم میں اب واتر کے سب سے پہلے بنتے ہیں ویپر تو یہ بھی ہے یہاں پر گیس کی خالت میں ٹھیک ہے واتر ویپر ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں میتھین کس کے ساتھ اس نے اکسیجن کے موجودگی میں بڑھنی کا عمل ہمیشہ یاد رکھیں تین چیزیں بنے گی پر اکسیجن واتر این ہیٹ ہیٹ ریلیز ہوگی ٹھیک جب کوئیلہ جلے گا سٹھیوں بھی کوئیلے کو جلائے جاتا نا تو اسے کیا ہوگا ہیٹ ریلیز ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ہیٹ ریلیز ہوگی ایک چیز پر ایک ایک ہے ریاکٹینٹ اور دوسرا ہے پرادکٹ ریاکٹینٹ جو ریاکٹ کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیا ہے یہ ریاکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریاکٹینٹ ہیں اور جو چیز آپ کے پاس بانر یہ جو چیز نہیں آپ پاس آگئی ہے ٹھیک ہے ریاکٹ ہونے کے با ریاکشن کے بار وہ کیا ہے پرادکٹ ہے سمجھاؤ گے ریاکٹینٹ سے ریاکٹ کریں گے اور نتیجے میں آپ کے پاس پرادکٹ بنے گا اب یہاں پر ہم جب یہ کوشن لکھے لیا تو ایرو ہے یہ ہے ایرو ایرو کے دو ہی سی ہوتے ہیں یہ اس کی ٹیل اور یہ اس کا ہی ہے ٹی ہے اب یہ ایرو کے جو تیل کی طرح جو آپ کے پاس سب 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 مجود ہو گے وہ کیا ہوں گے ہمیشہ وہ ریاکٹ ہوں گے تو یہ دونوں ریاکٹ کریں گے اور یہ ڈیریکشن بتا رہا ریاکشن کی ڈیریکشن کیا ہے یہ دونوں ریاکٹ کریں گے تو کیا بنے گا یہ پاس پروڈک بنے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہیٹ ہے وہ کیس طرف ہوگا پروڈک کی طرف اور جو تیل ہے وہ کیس طرف ہوگی ریاکٹ کی طرف کلیر تو یہ اب دوسرے ایگزامپل کو ڈیٹیل میں دیکھتے لگیا ہے اب یہاں پر جو ایٹمز کی ری ارینج ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھ رہی ہے می تھین کے اندر ایک کاربن اور چار ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ اس طرح یہ آپ کے پر سینٹر میں کاربن ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہائیڈروجن دوسرا ہائیڈروجن ہے یہ آپ کے پاس CH4 ٹھیک اب نیکس آپ کے پاس اکسیجن دو مالیکیول ہیں آپ کے پاس اکسیجن کے ٹھیک ہے تو دیکھا بہلا اب اکسیجن ہے آپ کے پاس یہ ایک مالیکیول ہے یہ دوسرا مالیکیول ہے ٹھیک ہے یہ اکسیجن کیا آپ کے پاس دو مالیکیول ہیں سمجھ آگی اب ان کے ملنے سے ان کے ریاب کرنے سے ہمارے پاس کیا کون کون سے چیزیں آگی آگی کون کون سے سب سٹانسید آئیں ہم دیکھیں آگی ٹھیک ہے کون ڈا ایک سائیڈ یہ کا جو ایک کون ہے وہ اس ایک مالیکیول کے ساتھ جا کر arrange ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں اکسیجن ہمارے ڈراؤ کیا تھے بلیک سے یہ اس جنا تھے یہ پانگی ہمارے پاس کاربن ڈا ایک سائیڈ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس دو واتر مالیکیول ٹھیک ہے دو آگیا آپ کے پاس واتر مالیکیول اب ہائیڈروجن دو ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور ایک اکسیجن ہے سیم اتھر بھی ٹھیک ہے دیکھیں ہوا کیا یہ سینٹر والا کاربن ہے اس نے کیا کیا اس کے ساتھ جا کر یا کیا ہوا اور آپ کے پاس کاربن ڈا ایک سائیڈ بان گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دو اکسیجن اور چار ہائیڈروجن ہے تو دو ہائیڈروجن ایک اکسیجن کے ساتھ بان بنایا اور باقی دو نے دوسرے اکسیجن کے ساتھ بان بنایا اور آپ کے پاس دو ہائیڈر کے مالیکیون آگے کلیر تو یہ ہے آپ کے پاس برننگ آف میتھین اگر ہم ان کے پراپٹیز کی بات کریں تو میتھین کیا ہے یہ گیس ہے ٹھیک ہے یہ فلیمیبل ہے اسی طرح سے اکسیجن گیس ہے فلیمیبل ہے کاربن ایکسائیڈ گیس ہے لیکن فلیمیبل نہیں ہے اسی طرح سے آٹر بھی گیس کی فارم میں ویپر کی فارم میں ہے جس کو ہم کنڈینز کار کے یا پھر ٹھنڈا کار کے ہم اس کو لیکویڈ کی فارم میں چینج کار سکتے ہے کلیر ہے یہ بھی فلیمیبل نہیں ہے اب یہ ہماری ہوگی دو اگزیمپل اب تیسری کے طرف جلتے ہیں تیسری اگزیمپل ہمارے پاس فارمیشن آف واتر یہ کہ پانی جو ہے وہ کس چاہ سے بنتا ہے اب اس کے لئے کیا ہے واتر کے اندر کیا ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن ہے دو ہائیڈروجن کے مالیکیول اور ایک اکسیجن کا مالیکیول جب ریاکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور نتیجے میں آپ کے پاس بنے گا دو نتیجے میں آپ کے پاس کیا بنیں گے دو واتر مالیکیول ایسا یہ اب یہ دیکھیں یہ بھی گیس کی فارم یہ بھی گیس کی حالت میں اور یہ بھی گیس کی حالت میں واتر کے ویپر سے ہائی سوژہ سوژہ اب یہاں پر دیکھیں ان کے اندر جو کیمیکل ریاکشن ہوا ہے وہ کس وژہ سوژہ سوژہ ان کی ارنیجمنٹ کے وعی سے ٹھیک ہے کہ ایٹم اس نے کیا کیا اپنے آپ کو ری ارنیج کر دیں یہاں پر ہائی ڈروجن ہے یہ ہے ہائی ڈروجن کے آپ کے پاس دو مالیکیوز یہاں پر آپ کے پاس اکسیجن کے یہ ہے آپ کے پاس ہائی ڈروجن اب ریاکشن ہوگا تو میں پاس کیا آگیا ایک آپ کے پاس آئے گا اکسیجن جو دو ہائی ڈروجن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ری ارنیج ہوگی ایٹمز کی ایک ہائی ڈروجن او سوری دو ہائی ڈروجن کے ایک اکسیجن کے پاس اور یہ دو ہائی ڈروجن کے دوسرے اکسیجن کے پاس اور یہ ہائی ڈروجن کے جی مطلب ان کا کوئی کلر نہیں ہے کلر اور اور لیس گا سیم ایسی طرح سے اکسیجن بھی کلر اور اور لیس گا لیکن باٹر کیا یہ بھی same ہے لیکن تھوڑن سے چینج ہے جاؤ ہم اس کو لکوڈ کی فارم میں چینج کریں گے تو اس کہ بھی کلر کیا ٹھیک ہے اب آپ لکھیں گے کس طرح سے اس کو آپ کس س arrange کریں گے سب سے پہلے آپ chemical reactions کے حال میں بتائیں گے اس کے پاس اگزیمپل دیں گے اگزیمپل 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 کی properties oxygen کی اور پھر carbon ڈا بتائیں گے کہ carbon oxygen ملے ہیں اور انہیں کیا بنائے carbon oxide اگر ہم headings کی بار ترہے تو اس کے نصب سے پہلے آپ کی heading بنے گی properties of coal پھر بنائیں گے properties of oxygen یا پھر آپ اس کو combine کال کے لکھتے reactants reactants اس reaction کے reactants کون 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 اگر 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 پھر product ہے آپ پاس پھر ایکویشن یہ دونو ایکویشن آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے یہ دونو ایکویشن اور یہ دونو یہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ پتہ ہونا چاہیے کی ریاکشن کیا ہو رہا کس طرح سے ہو رہا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہم نیکس ویڈیو ملیں گے سیم وآل اللہ حافظ